اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد دن میں آپ سب بھی کہا خیر مقدم بلغام شہر اور اطراف میں جرم کے وارداتیں بڑھ رہی ہیں لہٰذا پولیس انتظامیاں پولیس موقعہ بھی بہت چوکرنا ہے اور وہ نظر رکھتے ہو جاتا ہے لیکن جس طرح سے آن لائن فراڈ کی باتیں دیکھی جاری ہے اسی طرح سے کچھ گروہ یہاں پر سرگرم نظر آ رہے ہیں باہری مطلب اتر بھارت سے کئی سارے گروہ یہاں پر سرگرم ہیں وہ ایکٹیو ہیں اور لوگوں کو بڑے ہی شاتیر طریقے سے وہ عوام کو لوگوں کو فسانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک اور باردات بلغام شہر میں دیکھنے کو ملیے کہ الیکٹرونک چیزیں ٹی وی ریفریجرےٹر یا پر سی سی ٹی وی وغیرہ آج ہم سمادیوی گلی کے علمان مجاور کے سی سی ٹی وی کے دکان میں ہم موجود ہیں کیونکہ وہ خود بھی اس کے متاثر ہیں وہ وکٹیم ہیں کئی سارے بلغام شہر کے بڑے بڑے دکانوں کو انہوں نے چونہ لگانے کی کوشش کی لیکن علمان کی بیداری کہ یہ ان کی دور اندیشی یا پھر ان کا چوکنہ پنجس سے ایک کروڑ کے قریب قریب لوگوں کو فساتے فساتے وہ رہ گئے لہٰذا پولیس کی حراست میں تو نہیں آئے لیکن جس گاڑی میں وہ بھر کر سامان بھاگنے والے تھے لیکن انہوں نے اطلاع دی پولیس نے انہیں روک لیا لہٰذا پولیس جی ایسٹی دفتر کے سامنے وہ گاڑی کھڑی ہے جس میں پورا الیکٹرونک سامان ہے کاروائی جاری ہے لہٰذا یہ پوری طرح سے معاملہ کس طرح سے انجام دیا علمان مجاور ہمیں بتائیں گے علمان بھائی سب سے پہلے آپ کا خیر مددن استقبال اور ہماری چینل پر بتائیں گے واردہ کس طرح سے پیش آئی آپ نے کیا دیکھا کیا آپ لوگوں کو چوکنا رہنے کے لیے آپ دعایت کریں گے پہلی بات تو شکر ہے ان کا کہ جو بیلگام شہر کو یہ چوکنا کر رہے ہیں بیلگام شہر میں جتنے بھی فراؤڈ ہو رہے ہیں ہم لوگ اس میں فستے جا رہے ہیں ایکچلی میں بیلگام میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں یہ جو لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ فراؤڈ کس طرح سے بیلگام میں دھیرے 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 کر کے بڑھ رہا ہے ہر شاپ کے اندر ہر جگہ کے اندر ہر طرف ایک ایسی چیز جو ہے ہمارے ابھی سامنے آئی ہے جو ابھی ابھی ہم لوگ فیس کر چکے ہیں اس کو ہم نے ان کا ایک جو گروہ تھا ایک گروہ ان کا سٹی ایریا کو لگ بک دو مہنے سے ٹارگٹ کیا ہوا تھا یعنی کہ دو مہنے سے وہ سٹی ایریا میں گھوم رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کس کا شاپ ہے کس کا کون سا شاپ ہے کس کا نام ہے کون اونر ہے ان کے سبھی ڈیٹیلز نکالنے کے بعد میں انہوں نے بیلگام شہر سے ایک تھوڑی دھور یعنی کہ جہاں سے مال نکلنا آسان ہو وہ وہاں پہ انہوں نے اپنا اڈا بنا لیا یعنی کہ اپنا شاپ وہاں پہ رینڈ پہ لیا اور رینڈ اونر کو بھی انہوں نے بولا تھا کہ ہم لوگ جو ہے یہاں پہ رینڈ سے رہنے والے ہیں تو پھر بعد میں مجھے جب ان کا پورا سسٹم ریڈی ہو چکا تھا تو پندرہ دن پہلے مجھے کال آیا کہ اتنا مال چاہیے اتنا ہمیں کوٹیشن بنا کے دو تو پھر بعد میں مال چاہیے تو ہمارا تو ریگولر کام ہے تو ہم لوگ جو اس کام میں لگ گئے اور کوٹیشن بنا کے ان کو بھیج دیا پھر تھوڑی دن جانے کے بعد میں یہ جو سسٹم ہے ان کا گوڈ فرائیڈے سیکنڈ سٹڈے اور سنڈے تین دن کا سسٹم آئے یہ برو بر فرائیڈے کے دن انہوں نے مال جو ہے اتارنے کے لئے بولا آپ کوٹیشن جو ہے سیلیکٹ ہو چکا ہے آپ کو مال اتار دیجئے تو ہم نے جو ہے مال کی تیاری کی پھر اس کے بعد میں پورا مال ریڈی کر کے ہم لوگوں نے وہاں پہ پہنچا دیا جب ہم لوگ وہاں پہ گئے تو ہم لوگ تین لوگ تھے تینوں لوگوں نے ہم نے مال اتارا اچھی طرح سے ان کو مال دکھایا دکھانے کے بعد میں پھر بہار آئے بہار آنے کے بعد میں تھوڑی اور لوگ آنے لگے جو مال اتار رہے تھے تو سیم جو ہمیں وہ چیک دے رہتے ہیں سب کو وہی چیک دے رہتے ہیں یس بینک کا چیک تھا جو کہ آپ کے سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے وہی چیک جو ہے وہ دے رہتے ہیں تو وہ چیک کے اوپر مجھے ڈاؤٹ آیا پھر اس کے بعد میں ہم لوگ باہر آئے باہر آنے کے بعد میں تھوڑی دور آنے کے بعد میں یہ کیا ماملہ ہے اتنا سالات جو مال ہے وہ ایک ساتھ جو ہے اتنے بڑے شروع میں رکھا ہوا ہے کم سے کم قریباً جو ہے ایک کروڑ کا جو مال تھا وہ وہاں پہ رکھا ہوا تھا باسون کھڑچی میں جو شاپ کا نام تھا شری لکشمی اسٹیل کے نام سے شاپ تھا جو آپ کے سکرین کے اوپر یہ شاپ دیکھ رہا ہے یہ سکرین کے اوپر جو شاپ دیکھ رہا ہے جو ہم نے وہاں پہ مال اتارا پھر اس کے بعد میں ہم تھوڑی دور گئے اور ہم نے وہاں پہ ڈسکس کیا پھر جو میرے پارٹنر ہیں جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں انہوں نے ان کا بھائی ہے عزورت دن جی ایسٹی آفیس میں تو وہاں پہ انہوں نے کال کیا اور جی ایسٹی کا پتہ لگایا جب پتہ لگانے کے بعد میں پتہ لگا کہ جی ایسٹی نہیں بنی ہے پندرہ دن ہوا بن کے اور جب میں نے ان کا پھر اس کے بعد میں نئی جی ایسٹی ہے تو آدار کار تو بھی ہونا چاہیے اس کے لئے میں نے ان کو پھر سے ریٹن کال کیا کال کرنے کے بعد میں وہ آدار کارڈ مجھے واٹس اپ کیے جب ہم نے اس آدار کارڈ کے اوپر ڈیٹیلز نکالی تو وہ بھی ہمیں فراڈ لگی پھر اس کے بعد میں وہ جو بینک کا چیک ہمیں دیئے تھے جب ہم نے وہاں پہ بینک میں جا کے انکوائری کی تو جو بینک میں اماؤنٹ تھا ان کا زیرو بیلنس تھا یعنی کہ کچھ بھی اماؤنٹ نہیں تھا ان کے اکاؤنٹ کے اندر پھر اس کے بعد میں وہ دیرے دیرے کر کے ہم لوگ وہاں پہ میٹنگ کر رہے تھے میٹنگ کرتے کرتے ہم نے فیصلہ لیا یہ جو ہے فراڈ کیس ہے پھر ہم نے بڑوں کو کال کیا آپ نے جو ہمارے بڑے ہیں جسے میں بڑا مانتا ہوں سمیر کر کے نام ہم کا سمیر چاچا جو خاناپور میں رہتے ہیں تو ان کو کال کیا تو ان کو ساری بات بتائی میں نے تو جو ان میں بولا کہ فوراں اپنا مال لے کے واپس آ جاؤ ٹھیک ہے کر کے ہم لوگوں نے وہاں سے جو ہے فوراں گئے جب تک جانے تک وہ شیٹر کلوس تھا شیٹر بن تھا تو تھوڑی دیر رکے رکنے کے بعد میں ایک گاڑی آئی جو کہ مال لوڈڈ کی یعنی کہ وہ بھی مال اتارنے کے لئے وہاں پہ آیا تھا بیٹری کا سامان تھا کچھ دو تین لاکھ کے بیٹریز وغیرہ تھے وہاں پہ تو شیٹر اوپن جیسے ہی وہ آئے تو شیٹر اوپن کیے مال رکھے اور ہم لوگوں نے جاکے وہاں پہ بات کی بات اس طرح کی کہ ہمیں یاد تو رات میں آپ جو بول رہا ہے رات میں آپ کا نیفٹ ہو جائے گا تو ٹھیک ہے ہم ہمارا لڑکا یہاں پہ رکا کے رکھتے ہیں آپ رات تک نیفٹ کر دیجئے تو انہوں نے صاف انکار کر دیا پھر گیارہ بجے صبح کا وقت جیا ٹھیک ہے گیارہ بجے تو ہم لوگ یہاں پہ گیارہ بجے تک رکھتے ہیں گیارہ بجے تک آپ ہمارا اماؤنٹ ٹرانسفر کر دیجئے پھر انہوں نے پھر سے صاف انکار کر دیا پھر وہ جو ہے بات کرنے لگے کہ ہمارے اوپر بھروسہ ہے یا نہیں بزنیس میں ایسے کیسے ہوتا ہے بزنیس اگر آپ بزنیس چلا رہے ہیں تو بھروسے کے نام سے چلانا بزنیس تو پھر وہ بھروسہ دل میں تو بھروسہ نہیں تھا تو تھوڑی زیر پہلے ہم نے کیا کیا تھا کہ ایک صدقے کے نام سے جو ہے ہمارا لقصان نہ ہو کر کے ایک تھوڑی اماؤنٹ نکالی تھی صدقے کے نام سے تو وہی صدقہ جو ہے ہمیں وہاں پہ کام آیا پھر وہ ہم نے مٹریل نکالا ہمارا جو مٹریل سا پورا گن کے لیا ہم لوگوں کو ڈیل نہیں چاہیے کر کے بولا وہاں سے مال لے کے ہم لوگ واپس آ گئے پھر واپس آنے کے بعد میں جتنے بھی جو ڈیلرز تھے میرے پچان کے جہاں پہ انہوں نے مال اتھارا تھا وہاں پہ تو ہم لوگوں نے ان کو کونٹیکٹ کیا کونٹیکٹ کر کے ہم نے بتایا کہ ان کو یہ فراڈ ہے اور یہ جو فراڈ ہے آپ چوکن نہ رہیے کیونکہ ان کا جی ایسٹی جو ہے پندرہ دن میں ہے اور جو اکاؤنٹ ہے وہ لگ بک پان سے دس دن نیا ہے اور اکاؤنٹ میں زیرو بیلنس ہے کروڑوں کو مال انہوں نے جو ہے جمع کر کے رکھا ہوا ہے اگر راتو رات وہ نکل گئے تو آپ کیا کریں گے تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہمارا بھروسہ ہے ہمیں یہ ہے وہ ہے کر کے پھر میرا در گوارہ نہیں کیا میں نے کیا کیا جو سب پولٹیشنز تھے ہم نے جہاں جہاں پہ کیامراز لگائے تھے پولٹیشنز ہو یا پولیس کے گھر پر ہو یا ٹرافک پولیس کے گھر پر ہو جہاں پہ ہم نے میرے پاس میں جتنے بھی پولیس کے کونٹیکس تھے تو ان کو ہم نے کال کیا کال کر کے بتایا کہ یہ جو معاملہ ہے تھوڑا آپ اسے گمگین سے لیجئے یعنی ہاں لیجئے تھوڑا اس ٹک لیجئے تھوڑا دیکھئے اس چیز کو کہ یہ چیز کیا ہے تو انہوں نے کیا کیا فورا ایکشن لیا اس چیز کا ایکشن لینے کے بعد میں قریباً انہوں نے دیڑھ بجے کے قریب اسی دن اسی دن کیونکہ میں نے جب ہمارا مال نکل رہا تھا تب میں نے ان کو بول کر آیا تھا کیا بول کے کہ آپ لوگ سپڑیں گے آپ لوگ سپڑیں گے کر کے بول کے میں نے مال نکالا تھا تو وہ جو ہے نکالنے کے بعد میں وہ اور قریب رات کے وقت قریب ایک بچ کے چوبیس منٹ پہ ان کی گاڑی آتی ہے اور پورا پورا شوروم تین لوگ مل کے وہ پورا پورا شوروم کھالی کر دیتے ہیں یعنی کہ جتنا بھی مٹریل تھا وہ کھالی کر دیتے ہیں اور وہاں سے جس جگہ پر اٹھا پنایا تھا اس جگہ سے مال انہوں نے گاڑی میں ڈم کر دیا اور پھر وہ وہاں سے نکلنے کے بعد میں جب ہم نے پولیسوں کو تو اطلاع دی تھی اور ہم بھی چوکن نہ تھے تو اس کے بعد میں جو ہے وہ سپڑے گئے اور ایک جگہ پہ جا کے انہوں نے وہاں پہ روک دیا گاڑی اور پولیس کے ہاتھوں لگ گئے یہ جو فراڈ ہے یہ کافی عام فراڈ ہے جو ہو رہا ہے ابھی یہ فراڈ جو ہے قریباً ہوبلی میں ہو چکا ہے اور ہوبلی سے یہاں پہ بلگام میں آیا ہے ابھی آگے فراڈ آگے بھی بڑھنے والا ہے انڈیا میں ہر جگہ پر ہونے والا ہے انڈیا کے ہر لوگ جو بیپار کرتے ہیں وہ چوکن نہ رہے اپنا مال صحیح سلامت رکھیں کیونکہ آپ جتنا بھی کما رہے ہیں ان سے اگر ڈبل مل رہا ہے تو نکل تو کم سے کم مل رہا ہے تو پیسے لے کے مل رہا ہے تو ٹھیک ہے بات یہ سامنے سے بات اگر جا رہی ہے تو اچھی ہے مال لیں بیپار کریں اچھا سا یہ فراڈ جو ہے بہت بڑا فراڈ ہے کم سے کم اس میں کئی سارے جو ہے بلگام کے شورومز بڑے بڑے شورومز ہے بلگام کے وہ بھی اس سکنجے میں آ چکے ہیں اور ان کا مال جو ہے ابھی بھی انکم ٹیکس ڈپارمنٹ میں موجود ہے مطلب کئی سارے دھوکے دھوکہ ڈھڑی اور پریب کے معاملات بلگام شہر میں دیکھتے مل رہے ہیں اور لوگ آسانی سے پستے بھی جا رہے ہیں لالچ انسان کو اس طرح اس راستے پر لے جاتی ہے لہٰذا میں یہ بھی پوچھوں گا کہ اور بھی دیگر معاملات میں کس طرح سے وہ فراڈ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے ساتھ سارے معاملات ہو چکے ہیں تو اس پر بھی بتائیں ٹی وی رکھے ہوئے ہیں آپ دو دو ہزار پر میں فورٹی انچ کی ٹی وی یا ففٹی فائنچ کی ٹی وی صرف دو ہزار میں لے کے جائے ہیں تو پھر میں نے میرے دوستوں کو کال کیا جو ہمارے پارٹنر تھے ان کو بھی کال کیا بلایا اور ہم لوگ گئے وہاں پر جا کے دیکھے جا کے دیکھنے کے بعد میں ایکچویل میں سامنے والا جو گریاس والا تھا وہ ایکچویل میں بات کر رہا تھا کہ آپ لے کے جاؤ بولتے ہیں کیوں ایکچویل میں کیوں بات کر رہا تھا اس کے پیچھے ریزن کیا تھا ان کے پیچھے ایک مہنی کی ریزن تھا یعنی کہ ایک مہنے پیچھے وہ آئے اس شوروم کو اور اس شوروم کو آنے کے بعد میں انہوں نے ڈیلی وہاں پہ فون کیا اور وہ بولے کہ ہم لوگ پانچ ازار آپ کو نیفٹ کر رہے ہیں وہ نیفٹ کر رہے ہیں اور ہمارے لڑکے لوگ آئیں گے گاڑی لے کے وہ گاڑی میں ٹرانسفر کر دو اور وہ لڑکوں لوگوں کو کچھ مت بولو ریٹ وغیرہ کے بارے میں تو پھر بعد میں وہ جب ہم لوگ وہاں پہ گئے اندر تو بعد میں پتہ لگا کہ آہ دو دو ہزار کے ہم نے پچیس یا تیس ٹی وی سلیک کی لینے کے لیے پھر اس کے بعد میں بل دیکھا تو وہ ہم سے بات نہیں کر رہے وہ ہم ان سے بات نہیں کر رہے کیونکہ وہ بول کر رکھا تھا کہ میں مالک ہوں آپ بات مت کرنا اور ان سے بھی بول کر رکھا تھا کہ جو میں ٹی وی لے رہا ہوں ان سے بات مت کرنا ان سے اماؤنٹ کی بات بات مت کرنا پیسوں کی بات مت کرنا کچھ بھی مت کرنا اور جب ہم لوگ پچیس ٹی وی سلیکٹ کرنے کے بعد میں انہوں نے اماؤنٹ بولا پچیس ہزار یا تیس ہزار اماؤنٹ ہمیں ٹرانسپر کر دو اور وہ بھی جو ہے اماؤنٹ کسی دکان کا اسکینر انہوں نے بھیجا تھا مجھے پھر دکان کا اسکینر بھیجنے کے بعد میں ہمیں تینوں لوگوں کو شک ہوا کہ یہ کچھ ماملہ گڑھ بڑھ ہے بولکے تو ہمارے بڑے بھائی تھے تجیم انہوں نے آگے گئے آگے جا کے جو ہے ماں ماملے کو دیکھا آگے جانے کے بعد میں پتا چلا کہ وہاں پہ ڈیڑ لاک کی بل ہو چکی ہے اور ڈیڑ لاک کی بل انہوں نے پہلے ہی بول کے رکھاتا کہ وہ نیفٹ کریں گے ہمارے گاڑی لوگ آتے ہیں اس میں گاڑی میں چڑھاؤ اور لے بل گام کے اندر کئی سارے فروڈ ہو رہے ہیں جو ایمیزون سے یا فلیپ کارڈ سے یا کہیں پر سے بھی آن لائن جو پروڈکٹ مغاتے ہیں پروڈکٹ مغانے کے بعد میں تھوڑے دن جاتے ہیں جو پروڈکٹ آنے وقت ڈیلیوری کے بیچ کی وقت جو رہتی ہے اور جو ڈیلیوری لینے والا رہتا ہے اس کو کال جاتا ہے کہ آپ کا پروڈکٹ جو ہے رکا ہوا ہے اگر آپ اس کو کیانسل کرنا چاہتے ہیں تو ایک دبائیے اگر آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں تو نو دبائیے تو یہ اگر آپ ایک یا نو دونوں میں سے کوئی ایک نمبر دبا دیں گے تو آپ کا پورا موبائل جو ہے ہائک ہو جائے گا ہائک ہونے کے بعد میں آپ کے بینک ڈیٹیل سے پوری کے پوری ساری اماؤنٹ نکالی جائے گی اور آپ کے جتنے بھی بینک کے ڈیٹیل سے پورا 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 ان کے پاس میں ڈاٹا چلا جائے گا آپ کو اس کی خبر نہیں رہے گی وہ آپ رات میں سوتے وقت اپنا جب موبائل بند کر کے سوتے ہیں تب وہ اپنے موبائل میں ہینڈل کرنے لگتے ہیں کیونکہ آپ وہ جو ہے پورا کا پورا ریکارڈنگ کر چکے ہوتے ہیں تو اس کے بعد میں وہ رات میں ہینڈل کر کے وہ نیفٹ وغیرہ سب کچھ کرنے کے بعد میں جب فراڈ کا پتہ لگتا ہے یہ کول آیا تھا ایسا کول آیا تھا کر کے تو اس کے بعد میں پولٹیشن میں کمپلیٹ جیتے ہیں اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہوتی کیونکہ وہ جو ہے نمبر بند کیا ہوتا ہے اب بہت بہت شکریہ اس طرح سے انہوں نے تمام تفصیلات پیش کیے کہ شہر اور اطراف میں اس طرح کی وارداتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اب یہ معاملہ کیا ہے کہ سبھی کو ہم کو چوکرنا رہنا ہے کیونکہ حالات مناسب نہیں ہیں لوگوں کے لیے مہنگائی بیروزگاری نے کئی سارے مسائل کو ہمارے سامنے چیش کیا ہوا ہے اور اسی کے اندر لوگ آسانی سے پیسہ کمانا یا پیسہ یعنی کہ کوئی چیز اگر آسانی سے ایسا تو مل جاتی ہے تو اسے لینے کی فیرات میں ہوتے لیکن یہ ایک ٹرپ ہوتا ہے جس میں جا کر لوگ پس جاتے ہیں ابھی کئی سارے تفصیلات ہمارے سامنے آئے امید کرتے ہیں کہ آپ بھی چوکنا رہیے اور کہیں بھی کسی پر کیونکہ کامیابی کے لیے کوئی شورٹکٹ نہیں ہے اس کے لیے آپ کو ایک امانداری کا راستہ ہی لینا پڑے گا آپ کو کہیں پر بھی آسانی سے بلکل بنا محنت کے اگر کچھ حاصل ہو رہا ہے تو مان لو کہ آپ کو کہیں پر ٹھاگا جا رہا ہے آپ ٹھاگے جا رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ آج کی آج کا جو اپریسوڈ آپ کے سامنے ہم نے رکھنے کی کوشش کی ہے اس کو آپ ذہنشین کر لیا ہوں گا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں کیونکہ انسان کی گاڑے پسنے کی کمائی ہوتی ہے اور کوئی اور ہی لوٹ کر لے جاتا ہے امید کرتے ہیں آج کے خبر کو آپ نے سنجیدگی سے اس پر غور فکر کیا ہوگا اتحاد نیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ